گو گو شارح لا الہ الا آیا گو شارح لا الہ الا آیا لیکن ذہنوں میں کب یہ نقطہ گو شارح لا الہ الا نہیں ہے کوئی خدا سوائے لیکن ذہنوں میں کب یہ نقطہ آیا سجدہ کیا شاہوں کو مسلمانوں نے سجدہ کیا شاہوں کو مسلمانوں نے سجدہ کیا شاہوں کو مسلمانوں نے پیشانی اسلام پہ دھبا آیا حضرات اللہ مجمیل مذہری کا کلام چند اشار اے مسافر سستگامی شوق کی تقصیر ہے اے مسافر سستگامی سستگامی شوق کی تقصیر ہے توڑ دے وہ سلسلہ جو پاؤں کی زنجیر ہے توڑ دے وہ سلسلہ جو پاؤں کی زنجیر ہے اے مسافر تیرگی سے در نہ جانا راہ میں اے مسافر تیرگی سے در نہ جانا راہ میں تھک نہ جانا اس کے آگے آلم تنویر ہے تجھ کو اس تنویر میں شکلیں ملیں گی نور کی جن کی تاریخ تجلی عرش پر تحریر ہے جن کی تاریخ تجلی عرش پر تحریر ہے کچھ مرقے ارتقاء کے کچھ مرقے زہد کے خلق کی تصویر کوئی سبر کی تصویر ہے ایک نفس مطمئن کے لپ ہے شکرِ الٰہ ایک نفس مطمئن کے لپ ہے شکرِ الٰہ اور دستِ مرتعش پر لاشہِ بے شیر ہے اور دستِ مرتعش پر لاشہِ بے شیر ہے مشک بھر کے گھاٹ سے جاتا ہے سکتا ہے حرم مشک بھر سے بھر کے گھاٹ سے جاتا ہے سکتا ہے حرم تیزی رفتار میں اندیشہِ تاخیر ہے تیزی رفتار میں اندیشہِ تاخیر ہے کربلا ایک تفسرہ اسلام کی تاریخ پر کربلا ایک تفسرہ اسلام کی تاریخ پر مرگِ احساسات پر ایک گریہِ تقدیر ہے دیکھیں ایک بہت ہے جو کی پورے امتِ مسلمہ کے زبازد ہے بڑے ناس سے پڑھا جاتا ہے اللہ میں اقبال کا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے غالباً اس بیت سے آجز آتے اللہ میں نے چند اشار کربلا ایک تفسرہ اسلام کی تاریخ پر مرگِ احساسات پر ایک گریہِ تقدیر ہے شائرِ مشرق تیرے دوڑاِ گھوڑوں کے سبب شائرِ مشرق تیرے دوڑاِ گھوڑوں کے سبب سینہِ انسانیت زخموں کی ایک تصویر ہے سینہِ انسانیت زخموں کی ایک تصویر ہے شائرِ مشرق تیرے دوڑاِ گھوڑوں کے سبب سینہِ انسانیت زخموں کی ایک تصویر ہے اے حکیمِ امتِ اسلام ان ٹاپوں سے آج اے حکیمِ امتِ اسلام ان ٹاپوں سے آج جذبہِ انسانیت زخموں کی ایک تصویر ہے جذبہِ انسانیت ملت کی دامنگیر ہے جذبہِ انسانیت ملت کی دامنگیر ہے دیکھ لو اقبال شاید یہ وہی گھوڑے تو ہیں دیکھ لو اقبال شاید یہ وہی گھوڑے تو ہیں جن کے سم سے پارا پارا لاشہِ شبیر ہے جن کے سم سے پارا پارا لاشہِ شبیر ہے اپنے مولا کا ہمیں مدہِ موروسی جمیل اپنے مولا کا ہمیں مدہِ موروسی جمیل ہائے اگر جنت تو میرے باپ کی جاگی ہے فاتحہ کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا منتہائے بیعشتِ کل انبیاء اے کربلا منزلِ ستکاروانِ ارتقاء اے کربلا قتل گاہو مطفنِ نورِ خدا اے کربلا اے کربلا ریگِ سہرا ریگِ سہرا بان گئی موچ تیری بن گئی موچِ زمان کیسے باتا ایک غیر آباد قریا قطعے ریگِ تپا ایک جوہِ تنگ داما تشنکامی کی زبان ایک سعوبت زار کربو اپتلا کی داستان ایک مقامِ سبر قلبِ مطمئن کا انتہا کس طرح نورِ نگاہِ چشمِ آلم بن گیا اچھوم کر کس کے قدم مسجودِ آدم بن گیا کربلا اے کربلا اے امتہاں گاہِ وفا تجھ سے دامن کو بچاتے آئے تھے سب اولیاء گریہ تیری خاکِ شرزا پر نبیوں نے کیا پھنس گیا گرداب میں تیرے سفینہ نوح کا کس کی خاطر ہو رہی تھی مرتقز دنیا اے غم منتظر تھا کس عبد پہمہ کا یہ سہرہ اے غم پیاس نے کس کی تیرے سہرہ کو دریہ کر دیا پیاس نے کس کی تیرے سہرہ کو دریہ کر دیا کس کے خونے تجھ کو اہلِ حق کا قبلہ کر دیا کس نے کس نے امواج حوادس کو سفینہ کر دیا کس نے سر دے کر تجھے سردار دنیا سردار کر دیا تیرے کترے کترے بھی ہیں بہرے بے کنار کربلا خزان بھی تیری دنیا بہار کربلا بن گئے تیرے گوہر ہائے ندامت ماہ حتاب تیری پروردہ ہوایں اب بھی ہیں گلشن معاب تیری زائی دا فضا میں مد جزر انقلاب دے رہا ہے روشنی آلم کو تیرا آف تاب ہر چمن بکھری ہوئی ہے تیرے پھولوں کی کتاب ہر زمین پڑتی ہے کیوں تیرے رسولوں کی کتاب ایک مشتخاق کیسے بن گئی ہے کائنات بن گئی ہے شاہ شاہ شر کس طرح سے شاہ نبات تیری موج تشنگی کیسے بنی آب حیات کس یا یا شر ہے دریہ ہے کے پیاس قدوط کربلا کربلا مظلومیت ہے تو کہ زور جبر ہے نشان حریت یا حریت کی قبر ممات چاہا چاہا مل گیا اور جس طرح کی شاہ تھی پھول اس پہ ویسا کھل گیا جس طرح کی شاہ تھی پھول اس پہ ویسا کھل گیا جبر کے پرور دگا آئے تو لائے تشنگی جس طرح کی شاہ تھی جبر کے پرور دگا آئے سبر کے پرور دگا آئے تو لائے زندگی رات کے حلقہ بگوش آئے تو آئی خفتگی صبح کے سجدہ گزار آئے تو جاگی نغمگی حرش کے کاسا بکف آئے تو سہرا بن گئے اور پیاس کے سرمایہ دار آئے تو دریہ بن گئے چیز ہرش 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 کے کاسا بکف آئے تو سہرا چاہ زمزموں کا سرک ساقی کے خلف کربلا کو کر گئے فیض روان بہر شرف کربلا پیمانے زرف جہاں ہے آج بھی اور تشنگی کا ایک دریہ روان ہے آج بہر 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 جس نے مانگے جتنے لمحے جس نے مانگے جتنے لمحے اتنی ہی پائی حیات بہر بہر ظلم نے ڈالے تھے بس دو چار ہی لمحوں پہ ہاتھ ظلم نے ڈالے تھے بس دو چار ہی لمحوں پہ ہاتھ اس سے بڑھ کے تھی نجبر غاسبان کی کائنات اس سے بڑھ کے تھی نجبر غاسبان کی کائنات عدل کی نظروں میں تھی روز ابت تک کی نجات کربلا دست ستم میں حق کی قربانی بنا کربلا دست ستم میں حق کی قربانی بنا دست رسم میں عدل کی آیا تو لا فان بنا کربلا اے کربلا اے کربلا یہ بھی بتا کون ہے تو مانتا ہے جس کو عدل کبریہ کون ہے آخر ابت پیمہ عزل کا آشنا کس سے ہو کر منسلک تو خیر کا مصدر بنا عادل مطلق خالق تیرا دل کون ہے خالق مگر حق کی رضا باقی و دائم نہیں کوئی مگر حق کی رضا ہے قدیم و ثابت و واحد اسی خالق کی ذات زندگی ہے خد فنا باقی ہے خلاق حیات وقت تخلیق و بقا و عدل ہیں اس کی صفات آدمی کے واسطے اس کی رضا جوئی نجات انبیاء و اولیاء اس کی رضا کے راز جو انبیاء و اولیاء اس کی رضا کے راز جو زندگی کے عرض مند اور بقا کے راز جو وہ عزل سے بیچ نے بیٹھا رہا اپنی رضا وہ عزل سے بیچ نے بیٹھا رہا اپنی رضا جو بھی آیا مانگ نے تھا وہ خریدار ادا بقا بقا اتری نہ تھی آدمی کے روپ میں اس کی رضا اتری نہ تھی آدمی کے روپ میں ایک ہاتھ تصور ایک ہاتھ تچان چند قدروں کے لیے ہاتھ آئی دنیا چھوڑ دے اور کچھ اصولوں کے لیے ہر ایک رشتہ توڑ دے کون تھا کون تھا کون تھا دشمن بھی جس کے صدق کا کلمہ پڑھیں کون تھا قاتل بھی جس کے عشق کا کلمہ پڑھیں ہاں 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 مگر وہ رحمت للعالمین خیر الانعام خلقت افلاق کا بائش زمین کا امام نور اول خادی اخر نور اول حادی اخر شفی خاص و عام ہے ازل سے قرآ فعل امانت جس کے نام ہے ازل سے قرآ فعل امانت جس کے نام مہرمی ساق ازل پر نام جس کا کند ہے امر رب ہے جو زمان وہ بھی اسی کا بند ہے وہ رسولوں کا رسول اور وہ امام کا امام گردش صبح و مسا ہے جس کے عبرو کی غلام ارے ہے گزر جس جا ملائک اور نبیوں پر حرام ہے گزر جس جا ملائک اور نبیوں پر حرام اس کی نالین مدارک کو ملا ہے وہ مقام ملائک 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 نبیوں پر حرام اس کی نالین مبارک کو ملا ہے وہ مقام اس کی کیا میراج اس کی کیا میراج وہ تو عرش کا خود تاج ہے اس کی کیا میراج وہ تو عرش کا خود تاج ہے جس کا چرچہ ہے وہ اس نالین کی میراج ہے اس کی کیا میراج وہ تو عرش کا خود تاج ہے جس کا چرچہ ہے وہ اس نالین تھی کہتے ہیں میراج جس کو وہ رضا کا تھا سفر کہتے ہیں میراج جس کو وہ رضا کا تھا سفر کنز مقفی تھا ازل سے انتظار دی دور پردہ آئے حسن تھے بیتاب آئے پرددر آرزو تھی دل بکف آئے خریدار نظر عرش کرسی ہے منور جلودہ آنے کو ہے آسمانوں پر زمین کا آسمان آنے تو ہے کہتے ہیں میراج جس کو وہ رضا کا تھا سفر کنز مقفی تھا ازل سے انتظار دی دور پردہ حسن تھے بیتاب آئے پرددر عارضو تھی دل بکف آئے خریدار نظر عارضو تھی دل بکف آئے خریدار نظر اور شکرسی ہے منور جلودہ آنے کو ہے آسمانوں پر زمین کا آسمان آنے کو ہے آسمان آسمان غمگی تھا آسمان غمگی تھا مدت سے ہسی آئی نہ تھی آسمان آسمان غمگی تھا مدت سے ہسی آئی نہ تھی کہکشا کی مانگ نے خاک زمی پائی نہ تھی مہر دھندلا تھا ستاروں میں دلارائی نہ تھی عرش کی خلوت کو اب تاب شکے بائی نہ تھی کیا سورتا حسن خدا آرہ کہ آئی نا نا تھا کس پو جلوے لٹاتا دی دے بی نانتا یا حبیبی یا حبیبی کہہ رہا ہے کردگار خادمان ارش ہیں تسبیح درکف بے قرار کوسر و تصمیم کو ہے رحمتوں کا انتظار ہیں درود اس پر ہزاروں ہیں سلام اس پر ہزار ارش کرسی ہیں منور جلود آنے کو ہے آسمانوں پر زمین کا آسمان آنے کو ہے آسمان 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 آنکھیں بچھاتے ہیں کہ آتا ہے مکین چوتھا مصرہ دھیان رکھئے گا چوتھا مصرہ حضور آسمان آنکھیں بچھاتے ہیں کہ آتا ہے مکین ہے ملائک نغمخان آتا ہے رب کا جانشین ہے ملائک نغمخان آتا ہے رب کا جانشین جھک گئی سجدوں میں پھر افلاک والوں کی جبین جھک گئی سجدوں میں پھر افلاک والوں کی جبین ہو گیا ابلیس کو آدم کی عظمت کا یقین ہو گیا ابلیس کو کر قبولِ قدسِ خاق افتاد السینوں کی وحی آسمانوں پر اترتی ہے زمینوں کی وحی شاملِ حق ہو گیا جس وقت اس کا نورِ ذات آشنا تفصیل سے ہونے لگی مجمل سفات نورِ امکان سے چمک اٹھی ادمزہ کائنات منکشف ہونے لگے سارے کمالاتِ حیات اہدیت میں اہدیت میں میم اس کا جب سے شامل ہو گیا اہدیت میں میم اس کا جب سے شامل ہو گیا حرفِ کن تخلیق کے رمزوں کا حامل ہو گیا اس کی ہجرت مسترِ شوقِ شہیدانِ رضا اس کی ہجرت شیبِ ابو طالب سفر اس کا ہرہ اس کی ہجرت تیخ کے سائے میں خوابِ مرتضی اس کی ہجرت اس کی ہجرت تیخ کے سائے میں خوابِ مرتضی اس کی ہجرت مطمئنہ نفس کی بیو شرام اس کی ہجرت کا محرک اور غایق کربلا ابتداء اس کی مدینہ اور نہایت کربلا کربلا کہتا ہے آہ کربلا کہتا ہے آہ آہ اور میرے روز و شب کو دیکھ حضور تشریف لیا ہے کربلا کہتا ہے آہ اور میرے روز و شب کو دیکھ ارے یورشِ ظلمات میں شم و کتاب و تب کو دیکھ غاسبانِ حق کو جان اور طالبانِ رب کو دیکھ غاسبانِ حق کو جان اور طالبانِ رب کو دیکھ جنگ کا مصلق سمجھ لے عمد کے مشرف کو دیکھ ہاں ہاں ہسینی آئے ہیں جان سے گزرنے کے لیے ہاں ہاں فرشتِ قافلوں میں سجدہ کرنے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا ڈاکسر نے فرمایا کہ مرسیہ جو حضرت دیر نتشیف لائنج کے لئے عرض کر دوں کہ مرسیہ کا عنوان ہے مطلوبان شہادت یہ دیگر صحابہ حسینی کے حوالے سے ہے جس میں خاص طور سے زہر قین حبیب ابن مظاہر اور حر کا ذکر ہے اور آخر میں ایک ایسے صحابی کا ذکر ہے جو کی کربلا نہیں پہنچ سکا بلکہ وہ اس کے ساتھ ایک اچھا خاصا لشکر تھا جو کی کربلا سے کچھ فاصلے پر آرام کی غرص سے رک گیا تھا اور جب وہ اس مقام سے روانہ ہوا اور کربلا کی طرف جانے لگا تو جب تک وہاں کربلا پہنچے شہادت واقع ہو چکی تھی تو واقعات کربلا اس صحابی کو جو ہر کارے جو میسنجر جو ابن زیاد تک جنگ کے اخبار لے کے آ رہے تھے ان کے ذریعے معلوم ہوتی جو سب سے پہلے زہر قائم کا ذکر ہے جن کے بعد میں حفظت واقف ہیں کہ زہر قائم شیعان عثمان میں سے تھے جن کا قافلہ امام کے قافلے کے ساتھ آپ حضرت جانتے ہیں کہ مکہ سے کربلا کی طرف جو امام چلے ہیں آپ کے ساتھ ایک اچھا خاصا لشکر تھا جو کی گھٹے گھٹے بہت طرف کرے گیا تھا اور جب آپ روانہ ہوئے تو راستے کے دوسری طرف زہر قائم کا قافلہ جا رہا تھا جو کی کافی دن تک سلسلہ چلا اور چند دنوں بعد آپ نے زہر قائم کو نسرت حق کے لئے بلایا اور آپ نے امام کے قافلے میں شریک ہو کے روزہ شہادت پیش کی سب سے پہلے زہر قائم کربلا کہتا ہے آ اور میرے روزو شب کو دیکھ یورشِ ظلمات میں شموں کتابوں تب کو دیکھ غاسبانِ حق کو جان اور طالبانِ رب کو دیکھ جنگ کا مسلک سمجھ لے امن کے مشرف کو دیکھ یہاں حسینی آئے ہیں جہاں سے گزرنے کے لئے ہیں فرشتے قافلوں میں سجدہ کرنے کے لئے کربلا کے قافلے میں انبیاء بھی ساتھ ہیں وقت کا سیلاب بھی قدر و قضا بھی ساتھ ہیں فقر و صبر و ابتلا عدل و رضا بھی ساتھ ہیں مصطفیٰ بھی فاطمہ بھی مرتضی بھی ساتھ ہیں دھونڈتے ہیں اس کو خود قربانیوں کے قافلے اس سے آ ملتے ہیں سب لافانیوں کے قافلے شیرخار اتفال بھی شیرخار اتفال بھی پیرو جوان بھی ہم قدم اسمتِ تطہیر کے پروردگاں بھی ہم قدم فاطمہ کی بہویں بھی اور بیٹیاں بھی ہم قدم آنے والی زندگی کے کاروان بھی ہم قدم زندگی جن کے مقدر میں نہ تھی کترہ گئے زندگی جن کے مقدر میں نہ تھی کترہ گئے موت پر جو فتح پا سکتے تھے وہ ساتھ آگئے نور کے اس قافلے کا ہر قدم ہے امتحا کچھ قدم چل کر پلٹ جاتے ہیں خود تیرا دلان کچھ قدم چل کر پلٹ جاتے ہیں خود تیرا دلان گردے ہرسو زر گریزان ہے حوص دامن کشان گردے ہرسو زر گریزان ہے حوص دامن کشان کرنے بڑھتی جا رہی ہیں گھٹ رہی ہیں بدلیاں بھاگتی تاریکیوں پر مسکراتا ہے چراغ بھاگتی تاریکیوں پر مسکراتا ہے چراغ نور پاروں کو قریب اپنے بلاتا ہے چراغ زہر قائم نور پاروں کو بڑھتے ہیں سہرائے شب میں بڑھتے ہیں سہرائے شب میں کچھ اجالے سربکف ناچتی ہے ہر کرن کے ساتھ پروانوں کی صف گر رہے ہیں راہ ہمیں کٹ کر اندھیروں کے خضف آ رہے ہیں منتشر انوار نیر کی طرف گردش انوار سے ہیں روز و شب کی منزلیں روشنی کے نقش ہیں پائے طلب کی منزلیں روز اترتا ایک مسافر شہ سواروں سے الگ روز اترتا ایک مسافر شہ سواروں سے الگ شما ایک جلتی تھی ہر شب کو ستاروں سے الگ شما ایک جلتی تھی ہر شب کو ستاروں سے الگ ایک حدیث شوق تھی قرآن کے پاروں سے چل رہی تھی موج ایک طوفاں کے دھاروں سے ایک خیمہ روز لگتا تھا خیام گل سے دور ایک خیمہ روز لگتا تھا خیام گل سے دور ایک غنچہ روز کھلتا اجدہاں میں گل سے دور شاہ گل نے شاہ گل نے ایک دن توڑا یہ دوری کا خمار شاہ گل نے ایک دن توڑا یہ دوری کا خمار خامہ بادے سبا میں بھر کے رنگے انتظار خامہ بادے سبا میں بھر کے رنگے انتظار برگے لالا کے برق پر لکھا پیغامیں بہار برگے لالا کے برق پر لکھا پیغامیں بہار موج نکھت سے کہا اے قاسد خوشبو شعار غنچہ تنہا کو دعوت قرب گل کی دے کے آ غنچہ تنہا کو دعوت قرب گل کی دے کے آ اس کا خیمہ اس بہاری قافلے میں لے کے آ نامِ گل میں لکھا تھا اے سخندانِ بہار اے زہیر اے محرمِ لبحائے پائمانِ بہار ہائے خبر تم کو کہ ہم ہیں روحِ قرآنِ بہار ہائے خبر تم کو کہ ہم ہیں روحِ قرآنِ بہار سینہِ شہرہ پہ اب لکھنا ہے فرمانِ بہار اس گلستان آفرینی میں ہمارا ساتھ دو تم بھی موجِ گل ہو گل کے قافلے کا ساتھ دو یہ بھی لکھا تھا یہ بھی لکھا تھا تمہیں ہے علم اے نکھت سفات یہ بھی لکھا تھا تمہیں ہے علم اے نکھت سفات آج طوفانِ خزا کی زد میں ہے گل کی برات بجھنا جائیں شم میں پھولوں کی بہت بھاری ہے رات مانگتی ہے زندگی ہم سے بہارے کائنات آؤ آؤ بھر دیں اپنے ذر سے آج دام آنے بہار ہم لٹا دیں اپنا گھر بجہ سامانے بہار ہم لٹا دیں اپنا گھر حرف نکحت پر زہیرے گنچخو گلجو چلے جس طرح سوے ختن بچھڑا ہوا آہو چلے لہر دھارے میں ہوا کے دوش پر خوشبو چلے اور سوے دامن جس طرح تھہرا ہوا آنسو چلے غنجہ لبستہ ایمہ سبا سے کھل گیا اور کافلے میں گل ستاں کے پھول آ کر مل گیا ٹوٹے تاروں کی محفل میں میں کامل رہا ٹوٹے تاروں کی محفل میں میں کامل رہا تشنگی ساقی کوسر میں بھی شامل رہا ہر نفس امرِ رضا کے رمز کا حامل رہا اور مسلکِ عشق و وفا پہ مر کے بھی کامل رہا کربلا کربلا پورا نہ ہوتا ایسے تاہر کے بغیر کربلا پورا نہ ہوتا ایسے تاہر کے بغیر اور ذکر ان کا تشنہ ہے ابنِ مظاہر کے بغیر مسلکِ شبیر کا ایسا شہیدِ بے مثال جس کی دوری کا رہا شاہِ شہیدان کو ملال جس کو بلوانے کا آیا بنتِ زہرہ کو خیال مصرہ سنیے گا جس کو بلوانے کا آیا بنتِ زہرہ کو خیال ارے ناصرِ حق نے کیا خود جس سے نسرت کا سوال ناصرِ حق نے کیا خود جس سے نسرت کا سوال پیاس کے سیلِ رواں میں فیض کا ساحل بنا ہر غمِ شبیر کی خاطر دھرکتا دل بنا وہ حبیب ابنِ مظاہر وہ حبیب ابنِ مظاہر وہ حبیب ابنِ مظاہر شہ کے بچپن کا رفیق مادنِ عشقِ حسینی کا درخشن داقیق مرتبہ جس کا ولن اور معرفت جس کی امیق جس پہ احمد مہربان تھے جس پہ حیدر تھے شفیق موت اسے چھو کر حیاتِ نو کا زینہ بن گئی موت اسے چھو کر حیاتِ نو کا زینہ بن گئی اور زندگی جس کی شہادت کا قرینہ بن گئی تھا یقین اس کو شہادت کا پیام آئے گا خود تھا یقین اس کو شہادت کا پیام آئے گا خود لب پہ آیاتِ رضا کے اس کا نام آئے گا خود جس پہ ہے رب کا سلام اس کا سلام آئے گا خود مقتدی کی پیشوائی کو امام آئے گا خود شادق اقرار کیسے بھول جائے گا اسے وقت ایفا وعدہ حق خود بلائے گا اسے اس کو بلوائے گا حق پیغام خیبر کی طرح آمد اس کی کربلا میں ہوگی حیدر کی طرح تیغ اس کی ڈال دے گی فتح سرور کی طرح اس کا نائزہ سنگ میں اترے گا نستر کی طرح مطمئن دل مطمئن دل مرضیِ معبود کا حامل رہا مطمئن دل مرضیِ معبود کا حامل رہا اپنے گھر میں رہ کے بھی ہجرپ میں وہ شامل رہا تیغور ایسا کی پیغام وغا اس تک گیا دوست ایسا قاسد حرف وفا اس تک گیا ارے وہ شہید ایسا کہ چل کر کربلا اس تک گیا ارے حرف شبیری کے پردے میں خدا اس تک گیا بند کی آنکھیں علی کا نور این اس کو ملا ہاتھ پھیلایا تو دامان حسین اس کو ملا جس گھڑی اس کو ملا کوفے میں مکتوب امام کھل اٹھائیوں جیسے گل پائیں بہاروں کا پیام یوں اڑا مرکب اڑے جیسے براقے برق گام یوں اڑا مرکب اڑے جیسے براقے برق گام شوق کی ایک جست میں تیہ ہو گئے جادے تمام شوق کی ایک جست میں تیہ ہو گئے جادے تمام بید دکھئے گا اڑ کے بیٹھا بھی نہ ہوگا پہلی منزل کا غبار اڑ کے بیٹھا بھی نہ ہوگا پہلی منزل کا غبار دیکھا شاہ کربلا نے سامنے اٹھتا غبار شے بڑھے ملنے کو اس سے بے قرار ہو بات پاک آگئے آنکھوں میں آنسو مسکر آیا روح پاک سینہ چاکانے چمن سے آ ملا ایک سینہ چاک سینہ چاکانے چمن سے آ ملا ایک سینہ چاک ہو گیا تکبیر سے سہرا کا دل بھی تاب ناک شاہ حق کے قافلے کو شاہ حق کے قافلے کو اپنا رہبر مل گیا شاہ حق کے قافلے کو اپنا رہبر مل گیا ایک مجاہد کیا ملا پیاسوں کو لشکر مل گیا ایک مجاہد کیا ملا پیاسوں کو لشکر مل گیا ایک وہ آزاد بھی ہے حریت جس پر نسار چند من بھر کے حوالے سے توجہ ایک وہ آزاد بھی ہے حریت جس پر نسار ظلم کاروں میں رہا جو نور کا آئی ندار جو غلاموں میں رہا سردہ اور باؤس افتخار شب بھر اپنی آگ میں جلتا رہا جو شما وار شما ایسی نور میں جس کے ملے گا آف تاب جس کے دامان ندامت پر کھلے گا آف تاب وہ دہم کی صبح تک گم گشت ہو مستر رہا وہ دہم کی صبح تک گم گشت ہو مستر رہا وہ رگے جان ستم میں صورت نستر رہا ظلم کی خابیدہ آنکھوں میں خلیش بن کر رہا ظلم کی خابید آنکھوں میں خلیش بن کر رہا اور عیش کی برسات میں تنہا وہ چشمیں تر رہا وہ نہ آیا جب تلک تھا بند دفتر شوق کا منتظر اس کے لیے تھا کب سلش کر شوق کا خط گیا اس تک نقاسد وہ حسار زر میں تھا خط گیا اس تک نقاسد وہ حسار زر میں تھا اس کا جوہر قائد کان نقرہ گوہر میں تھا وہ ضمیر صدق کچھ دن جھوٹ کے پیکر میں تھا وہ ضمیر شد کچھ دن جھوٹ کے پیکر میں تھا اور تیشہ خابیدہ وہ بدخانہ آزر میں تھا تیشہ خابیدہ وہ بدخانہ آزر میں تھا اس کی پیاس ایسی تھی کاؤسر خود دہا تک آگیا اس کی پیاس ایسی تھی کاؤسر خود دہا تک آگیا وہ جہاں جبریل جل جائے وہاں تک آگیا آخری بند اور کے حوالے سے توجہ آخری بند اور کے حوالے سے وہ جہاں جبریل جل جائے وہاں تک آگیا ظلم کے سنگے سیاہ سے تھوٹنے والا شرار پھوٹنے والا شرار پستیوں سے جاہو من سب کی اٹھا جو عبر وار آفتاب رشد کی دوری ستھا جو بے قرار آفتاب رشد کی دوری ستھا جو بے قرار نور میں اپنے ہی تے کی اس نے حق کی رہ گزار کوسریوں کا ہراول بن کے تا کوسر گیا آخری مصر کوسریوں کا ہراول بن کے تا کوسر گیا وہ ستارہ ٹوٹ کر جو رہ روشن کر گیا وہ ستارہ بس حضور مرسیہ کی آخری منزل مسیب وہ ستارہ ٹوٹ کر جو راہ روشن کر گیا تھا نصیبہ جن کا یاروں کربلا تک آگئے تھا نصیبہ جن کا یاروں کربلا تک آگئے زوک سجدہ تھا جنہیں قبلہ نمہ تک آگئے جو رضا پرداز تھے نفس خدا تک آگئے جو تھے میرا جاشنہ خاک شفا تک آگئے جو تھے میرا جاشنہ تھا نصیبہ جن کا یاروں کربلا تک آگئے زوک سجدہ تھا جنہیں قبلہ نمہ تک آگئے جو رضا پرداز تھے نفس خدا تک آگئے جو تھے میرا جاشنہ خاک شفا تک آگئے زانو شبیر مرگو زیست کی میراج ہے خاک پائے شاہ شاہ ان کے سر کا تاج ہے تیز گامی تیز گامی تیز گامی غالبائی موت پر ہر وار میں توجہو تیز گامی غالبائی موت پر ہر وار میں خام جذبے رہ گئے تک کر رہے دشوار میں خام جذبے رہ گئے تھک کر رہے دشوار میں پہنچی منزل پر شہادت مستی کردار میں سست رو الجھے رہے پیمائش رفتار میں مستی 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 آخر میری مستی آخر مستی حیف مستی عزی حیفن پر جو شہادت کو کربلا ہے کربلا ہر موج کا ساحل نہیں کربلا ہر نہر نورد شوق کی منزل نہیں کربلا تک جو نہ پہنچے عشق میں کامل نہیں کربلا میں راج ہے ہر شخص کو حاصل نہیں کربلا میں راج ہے ہر شخص کو حاصل نہیں کربلا کے قافلے کے ساتھ چلتی ہے حیات پیچھے رہ جائے تو صدیوں ہاتھ ملتی ہے کربلا ہے کربلا ہر موج کا ساحل نہیں کربلا ہر رہنورد شوق کی منزل نہیں کربلا تک جو نہ پہنچے عشق میں کامل نہیں کربلا میں راج ہے ہر شخص کو حاصل نہیں کربلا کے قافلے کے ساتھ چلتی ہے حیات اور پیچھے رہ جائے تو صدیوں ہاتھ ملتی ہے پیچھے رہنے والے بھی ہیں ناصران کربلا پیچھے رہنے والے بھی ہیں ناصران کربلا تذکرہ جن کا ہوا جزوے بیان کربلا بن گئے باد شہادت تو وعبین کی جنگ میں شہید ہو کیوں حضور تاریخ بن گئے باد شہادت جو زبان کربلا تیغ جن کی ہے حساب قاتلان کربلا تیغ جن کی ہے حساب قاتلان کربلا جن کی تلواروں میں تخت و تاج و ایوان بہ گئے وہ بھی سیلے وقت تھے جو آتے آتے رہ گئے وہ بھی سیلے وقت تھے جو آتے آتے رہ گئے ایک ایسا ہی مجاہد ایک ایسا ہی جری تھا مسیب جس سے واقف تھے حسین ابن علی دور رہ کر تیغ جس کی نسرت آمادہ رہی ظلم کے نرغے میں جس کو شاہ نے آواز دی جس کی مرکب کے جلوں میں سیکڑوں رہوار تھے ہم رہاں جس کے اسیرِ گرمیِ رفتار تھے کربلا ہونے لگا افواج سے آباد جب کربلا ہونے لگا افواج سے آباد جب زرہ زرہ بن گیا اسخاک کا رنجو تاب گوش زینب تک گیا اشرار کا شورو شغب گوش زینب تک گیا اشرار کا شورو شغب کلتِ حق سے ہوئی افسردہ و سابر لقب کلتِ حق سے ہوئی افسردہ و سابر لقب بھائی سے بولی کہ ناصر آپ کے آتے نہیں آپ بھی کیوں دوستوں کو اپنے بلواتے نہیں دیکھتی ہوں میں کہ فوجیں آ رہی ہیں بے شمار تیر ہیں چلوں میں لاکھوں کھشتی ہیں تیغیں ہزار سنتی ہوں گھوڑوں کی ٹاپیں اٹھتا ہے گردو غبار زلزلے میں ہے زمین ہے آسمہ سینہ فگار جانتی ہوں جان اپنی آپ کو پیاری نہیں جانتی ہوں جان اپنی آپ کو پیاری نہیں پر ہمیں تو اپنے سر کی چادریں بھاری نہیں پر ہمیں تو اپنے سر کی چادریں بھاری نہیں اے حسین اے حسین اے ابن زہرہ اے حرم کی زندگی اے علی کی جان نبی محترم کی زندگی اس قدر آسان نہیں ہے چشم نم کی زندگی کس طرح کاٹے مسافر رنج و غم کی زندگی آپ کے سر کے لیے دشمن کی تیغیں تیز ہیں آپ کے سر کے لیے دشمن کی تیغیں تیز ہیں اور ابھی تک آپ کی نظریں کرم آمیز ہیں گر نہیں ہے گر نہیں ہے دھیان اپنا غم ہمارا آپ کو گر نہیں ہے دھیان اپنا غم ہمارا آپ کو فکر عابد چاہیے کچھ تو خدا رہا آپ کو کیا یتیمی ہے سکینہ کی گوارہ آپ کو کیا نہیں چھے ماہ کا اسغربی پیارہ آپ کو ہو جو خالق کی رضا تو سبر کرنا چاہیے ہو جو خالق کی رضا تو سبر کرنا چاہیے پر نہ اپنی جاں پہ اتنا جبر کرنا چاہیے سن کے یہ ایک خط لکھا شہنے مسیب کے بھی نام تھا رقم اے مرتبہ دانِ امام ابنِ امام کربلا میں گھر گیا ہے فاطمہ کا لالا فام کربلا میں گھر گیا ہے فاطمہ کا لالا فام مکر پیشہ ظالموں سے کرنی ہے حجت تمام مرکبوں کے مرکبوں کے زیر پا تھی وہ شراروں کی برات مرکبوں کے زیر پا تھی وہ شراروں کی برات کھا رہا ہے جن کی قسمیں سورہِ والعادیات مرکبوں کے زیر پا تھی وہ شراروں کی برات کھا رہا ہے جن کی قسمیں سورہِ والعادیات راکب ایسے تھے رکابیں جن کی رخصان کائنات ماتھی جن کی کنیز اور ہمانا جتنی جن کی حیات مرکزاروں سے اڑے امواجِ خوشبو کی طرح مرکزاروں سے اڑے امواجِ خوشبو کی طرح اس سینہِ سہرہ سے گزرے نارے ہو کی طرح سینہِ سہرہ سے گزرے نارے ہو کی طرح آسمہ پر چلتے چلتے تھک گیا جب آفتاب آسمہ پر چلتے چلتے تھک گیا جب آفتاب کربلا کچھ دور تھا رکھ کے بولے ہم رکاب ہو چلی شب حوصلوں نے دے دیا ہے اب جواب ہو چلی شب حوصلوں نے دے دیا ہے اب جواب اب ذرا رکھ کر یہاں سے اب ذرا رکھ کر رواں ہو صبح میں یہاں سے شتاب اب ذرا رکھ کر رواں ہو صبح میں یہاں سے شتاب ایک شب سونا جواہر کی دکاں لٹوا گیا ایک شب سونا جواہر کی دکاں لٹوا گیا اور قافلہ اہل شہادت کا انہیں تکڑا گیا یہ شبِ آشور تھی جہاں مسیف کا لشکر رکا تھا کربلا سے فاصلے پر ایک شب سونا تو کی صبحِ آشور اس مقام سے روانہ ہوا آسرِ آشور جب کربلا پہنچا تو شہادت واقع ہو چکی تھی ایک شب سونا جواہر کی دکاں لٹوا گیا اے مسیف قیمت الشب کی وفا والوں سے پوچھ کتنا بھاری ہے ہر ایک پل کربلا والوں سے پوچھ آج سونا کیوں غزب ہے مصطفیٰ والوں سے پوچھ جاگنا خشتالئی کیوں ہے خدا والوں سے پوچھ ارے پوچھ قدر شب کی قلبِ زینبو کلسوم سے ارے پوچھ حال اس کا سکینہ کے دلِ معصوم سے ارے پوچھ ان بچوں سے جو گہوارہو بستر میں ہیں پوچھ ان بہنوں سے جن کے بھائی شب گھر میں ہیں ارے ان دلوں سے پوچھ ابھی جو سایہ سرور میں ہیں ان سروں سے پوچھ ابھی جو مقنہ چادر میں ہیں ان سروں سے پوچھ ابھی جو مقنہ چادر میں ہیں دہر میں ہے رات آخر یہ شہے ابرار کی گھر میں ہے یہ رات آخر عابدِ بیمہ رات یہ بیدار اہلِ بہت کے نالوں سے ہے رات یہ روشن سہر کی گود کے پالوں سے ہے مستعد مستعد یہ شب تلایا گردمت والوں سے ہے اور مسترب موجے اتش میں ڈوبنے والوں سے ہے یہ شب اے آشور اس میں جو بھی تھک کر سو گیا حشر تک کے واسطے اس کا مقدر سو گیا صبح ہونے آئی صبح ہونے آئی اٹھے جا دپیمائے حیات کھلنے والا ہے فلک پر پرچمِ اہلِ نجات ہے اترنے کو زمین پر آفتابوں کی برات سبح سبح کا دیبا بنتی جا رہی ہے کائنات گونجنے والے ہیں دشتو در ازان شوق سے سن پیام نور کرنوں کی زبان شوق شب کی پلکوں سے شب کی ابھی ٹپکا نہ تھا نجمے سہر سبح نے پوری ترہ کھولی نہیں تھی چشم تر ناصرہ نے حق اٹھے آنکھوں سے نیندیں جھاڑ کر راکیبوں کو لے اڑے رہوار دو شے بات پر ناصرہ نے حق شوائوں سے بھی آگے تھے روان برک پا مرکب ہواوں سے بھی آگے تھے روان ایک منزل ہی چلا ہوگا ابھی یہ کار روان صبح نے روشن کیے آکر زمین آسمان روشنی کے لمس سے شب نم ہوئی یوں تھا دستے سبا کی تھاپ سے بالو پر زنجیر میں جاگے شجر میں برگ برگ بازو میں جاگ اٹھی انگل آئیں آنکھوں میں نظر خون رگوں میں ہو گیا بیدار پتھر میں شرر لشکروں میں اسلحے جاگے دعاوں میں اثر آنسو وں کو اس طرف کرنوں کے شہ پر مل گئے اس طرف دستے جفا کوتے و ہنگر مل گئے رخشہ نصرت آمان دا ہوئے چین برجبین پائے بپے ٹاپوں سے آتش زیر پا تھی خود زمین تھے فرس اڑتے بغولے سمت مہتاب آفرین اس سفر میں دھوب ہوتی جا رہی تھی آتشی اٹھ رہی تھی چار جانب سے صدا رو کے دہراتی تھی جنگل کی ہوایں آتشی منظر نے دیکھا دور سے اٹھتا غبار آتشی منظر نے دیکھا دور سے اٹھتا غبار گرد کی چادر میں لپتا آ رہا تھا ایک سوار رو کر لائے اسے پیش مسیب جانسار ناصر شبیر نے پوچھا یہ اس سے بار بار آ رہا ہے کس جگہ سے اور کہاں جاتا ہے تُو تیرا چہرہ کہہ رہا ہے کچھ خبر لاتا ہے تُو ایلچی کا ہاتھ لے کر ہاتھ میں بولے شتاب جلد کہ کس حال میں ہے جانشی میں بوترہ جنگ کا کیا طور ہے اور فوج کا کیا ہے حساب تُو چلا جب کربلا سے تھا کہاں پر آف تاب مسیب کی خوشفہمی دیکھئے تُو چلا جب کربلا سے تھا کہاں پر آف تاب آف یہ 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 لشکر ہوں گے شاہدین کے ساتھ اہل کوفہ تو بہت کم ہوں گے فوجے کی کے ساتھ مخبر حاکم نے دیکھا رنگ روئے جانسار اور کہا کیا پوچھتے ہو فوج حاکم کا شمار ایک نقطے پر سمت آئے ہیں امسار و دیار جائے جس حد تک نظر ہیں جمع پیدل اور سوار ارے ابن حیدر کی مدد کو کتنے لشکر ساتھ تھے ابن حیدر کی مدد کو کتنے لشکر ساتھ تھے ارے بچے بھوڑھے سب ملا کر کھل بہت کس طرح کس طرح کس طرح ابن علی نے کی نماز حق ادا جنگ بندی پر نام ادا ہوئے اہل جفا مقتدی آ کر ہوئے استعدہ پیش مقتدہ مقتدی آ کر ہوئے استعدہ پیش مقتدہ شے اُتھے سجدے سے اور دنیا سے اُٹھے با وفا پرز حیدر جون ابن اوسج جاتے رہے آبی سو ناف برے رو ہنجل جاتے رہے ارے ٹوٹ کر تارے جو آئے اسلہوں کی رات میں ہو گئے گم نیزہ شمشیر کی برسات میں ہر مجاہد کے لیے تھے تیر لاکھوں گھات میں ارے ظلم کے خنجر جو ٹوٹے آئے پتھر ہاتھ یہ سمجھ لو اے مسید ختم پر ہے کربلا آلِ عبدِ مطلب کے خوں میں تر ہے کربلا آ چکی ہے کامرن میں آلو اولادِ عقیل جہاں سے گزرے مرتضی کے مہتابان جمیل ارے کٹ چکے ہیں بنتِ زہرہ کے نجومِ بے عدیل موت کا دولہ بنا ابنِ حسن جیسا شکیل ارے میں چلا جب کربلا سے آہ بھرتے تھے حسین ہسین اور ٹکڑے ٹکڑے جس میں قاسم جمع کرتے بس حضور ختم کیا زحمت کو آپ کی چھے بند ختم کیا ٹکڑے ٹکڑے چھے بند کی زحمت جس میں قاسم جمع اب تو بس ایک بھائی لشکر کا عالمبردار ہے ایک پسر ہے جو شبیح ہے احمدِ مختار گھر میں بہنیں بیٹیاں ہیں اطرتِ اطحار ہے اور ایک فرزند مدت سے سنا بیمار ہے دوسروں کا فاصلہ ہے موت اور شبیر میں پھر تو ہوگا خونِ زہرہ دامنِ شمچی سن کے یہ دوڑائے گھوڑے ناصروں نے برقوار سن کے یہ دوڑائے گھوڑے ناصروں نے برقوار سامنے سے پھر غبارہ لود آیا ایک سبا بن گئے دیوار اس کے راستے کی بے قرار پوچھا کیوں انداز سے وحشت ہے تیرے آشکار خیر تو ہے ہے ابھی قرآن کے پاروں کا امام خیر تو ہے ہے ابھی قرآن کے پاروں کا امام ارے کہہ دے زندہ ہے ابھی ہم جانساروں کا امام سن لیا ہے سن لیا ہے سن لیا ہے کٹ گئے انسار و اصحاب و غلام ہے خبر بھائی بھتیجے آ چکے سب حق کے کام ہے مگر ابباس کی شمشیر ابھی تک بے نیام ہے مگر ابباس کی شمشیر ابھی تک بے نیام کم نہیں ہے ان سے ہمشکلے پیمبر کی حسام ارے ساتھ کے کھیلے نہیں ہیں گوت کا پالا تو ہے ساتھ کے کھیلے نہیں ہیں گوت کا پالا تو ہے باپ کے پہلوں میں اٹھارا برس والا تو ہے تین بند بس ختم کیا تین بند سر جھکا کے بولا ہر کارا کہ او آشف تسر تو کہاں ہے جنگ کی کوئی نہیں تجھ کو خبر ہے کہاں ابباس دنیا میں اب اکبر ہے کدھر ارے ان کے بازو کٹ گئے اور چھد گیا ان کا جگر پرچم اے ابباس شینے سے لگایا شاہ نے پرچم اے ابباس شینے سے لگایا شاہ نے ارے مشکلوں سے لاشا اے اکبر اٹھایا دو بل مشکلوں سے لاشا اے اکبر اٹھایا کربلا کی خاک نے شبیر سے سب لے لیا آخری سوگات تھی ایک گنچے نوکی سے کہتے تھے پانی سے دے کوئی بہرے کبریا اور سن سناتے تیر نے ننھے گلے کو تر کی وہ سمجھتے تھے اسے پانی پلانے لائے ہیں یہ نہ تھا معلوم مٹی میں ملا دے آخری بہن اے مسیاب کربلا میں ہو گیا قصہ تمام اے مسیاب کربلا میں ہو گیا قصہ تمام کٹ گیا سر اثر کے سجدے میں جس دمتے امام کٹ گیا سر اثر کے سر آگ کے شولوں میں ہیں آل پیمبر کے خیام آگ کے شولوں میں ہیں آل پیمبر کے خیام جو حسین جو حسین کے سر کو نیازے پہ پلاند کر کے اللہ اکبر چلا رہے تھے آگ کے شولوں میں ہیں آل پیمبر کے خیام آل پیمبر کے خیام آل پیمبر کے خیام جیت کا ڈنکا بجا ہے نارے تکبیر سے اور فتح کا پرچم سجا ہے چادرے تتیر آل پیمبر کے خیام